سلام جندر حاضر ہو کہ از کتی اخبرنی یا محمد و ان الاسلام حضور دس سو اسلام کے سیزن آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اسلام دیفنیشن کر دیا ارشاد فرمایا کہ از اسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمدن عبدو و رسول و تقیم الصلاة و تعتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت بخاری اور مسلم کی متفقہ لے روایتیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اس چیزن آئے کہ تو دوائی دے زباننا توحید و رشادت دی اللہ تعالیٰ دے وعدہو لا شریک و مردی اور نبی کریم علیہ السلام دے محمد الرسول اللہ و مردی جس طرح دے دوائی دے ایک دوائی ایک ایمان ہے دل دی تشدیق اور زبان دے اقرار ایمان ہے اسلام ہے اور اسطباد اسلام دے اقلی وجہ دے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کر نماز قائم کر زکاة دے اسطباد رمضان دے روز رکھ اور پھر حج دے مزے بچہ دے ارشاد فرمایا اور باقی بعد چار چیزیں تعلق آمال دے نہ لیں اور پہلی چیزیں تعلق خکر اور نظریہ دے نہ لیں یعنی ایمان کارگر ثابت تاں آمال سالحہ کارگر ثابت تاں ہو سندھ ایمان ہو سی تاں کئی لوگیوں جے بھی ان دن اقرار لسان بھی ہے دستیق قلب بھی ہے لیکن نماز ششتی کمی کتا ہی باقی عبادات ششتی جا نہ کرنا بلکل ہی میرے نہ جانا اور جد ہو بندہ دنیا تو در گیا دی حالت ایمان ملتا خود ہویا ہے نا ایمان تا ہے اس نا عملی کمزوریوں دے جہے خدا دا نافرمان ہو کے دنیا تو رخصت ہویا ہے فاسق بن کے رخصت ہویا ہے اور نماز دس پڑی تو فاسق ہو گیا نماز دتا تحاج کہ سیان رمضان اینس کیتے تو نافرمان تا ہے ہی سہی نافرمانی تے بابا جوز کیا اس کو وہ کافر آکھا جا سکتے ہیں میں یا ایک سکنڈا وہ بندہ مومن تا ہے کیوں اس دل میں توحید و حسالت کی تصدیق بھی ہے اور زبان انس بند اقرار بھی کیتا ہے اور جیرا بندہ سہان تو منتقل ہو گئے اگلے جہان دی جانب حالت ایمان نال بھی اور اس وقت اگر پچھو دعا کیتی جاتی تو وہ بندہ درجات بھی بلندیاں حاصل کر رہے ہیں اور جیرا بندہ دنیا تو منتقل ہو گئے کہ اس بندہ امنی کو تا ہی ہے لیکن ایمان تا ہے اور حالت کو فرج بندہ مرے اس وقت تھی عذاب عبدی ہے ہمیشہ وقت تھی ہے حالت ایمان نال بندہ مرے اس کو حملہ دی سزا کر رکھنے کو سی اسے وقت نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ کبر یا تا جنت باغا مچوں باغ بن دیئے یا دوزخ تنورہ مچوں تنور بندہ رہے ہیں اگر ہی ہو تھوڑ جا دھیان میری آگر اگر ہی یا کل کافرہ ماشتی آئی کہ کیا کافرہ ماشتی قبر جنت باغ بن دیئے تو لپکے کھٹے کافر ہیں دوزخ تے مستحقین عذاب تے مستحقین تے جے کر مستقل ایمان رکھن دے نال باقی امنی کوتا ہی بندے جو پائی جا دے بندے تے کبر دا عذاب کوئی نہ ہو سکتا اور تباتی حدیث ٹھیک ہو سکتا تو لیے توجہ میرے خیالے کہی رہی یا تو انگر سمجھ نہیں پیان رہی ایک بندہ مومن ہے ایمان اس کو حاصل ہو گیا ہے اور اجلا بندہ شاہد ایمان اس وقت سے زادے کبر تو نہیں ہونا چاہی گا اگر صرف ایمان لے ہم نے کافیات راتم کو دی کبر جنت دا بعد ہی بن سی اور دوزخ تے تندور سے نہیں بن سکتی یہ تو معلوم ہے کہ حدیث پاک کافرہ واسطہ ہے کائنا جو کافر تے پکے پکے دوزخ تے پانر بن چکے ہیں اُتھے تے دو اپسن ہوئی نہیں سکتے اُتھے تے افارت مگر دنگر ہوئی نہیں سکتے اور بھائی کہ حدیث پاک ہے ہی معاملہ باستے کہ ہوئے مومن جمعنہ سالیہ نہ کرے ہو سکتا سو سبتہ ذاتی سامنا کرنا پڑے دوئی گر بڑی مزے دیئے کہ عذاب گیونا رب تعالیٰ دا کام میں کہ عذاب لینا اس وقت پر دیرے تو سندہ سندہ فائدہ گوٹوک بندہ سندہ سندہ اُتھے دادو سال پرشان کیتا گیا حضور فوت ہو گیا ہے بھائی فوت ہو گیا ہے مہا فوت ہو گیا ہے دوش فوت ہو گیا ہے اُتھے ہوتی جدائی دا سب تے ڈنگدہ کارلا تو دعا کبر رکھ گئی پتہ لگے کہ عذاب نہیں ہوتا تو سانوں سوک مل سی دوری مصیبت بڑی گئے کہ ہی رہا وہ اس گل دا سندہ سندہ کے فائدہ ہے کہ دو مفاد ہیں ایک فائدہ ہی نکل دا ہے کہ ہر پندے کبر میں جا رہا ہے چونکہ اس وقت اپنی پیاری رکھے دو سکتہ او دا وہ دی کبر اس راستے دو سکتہ دینا نہ بڑھیں بندیر اُبیر سلیوت ہندیوں میں سلامیہ ہندیوں میں کہ جہاں پتہ کبر دہانے پوچھے کہ دو سکتہ فرشتی ہے گولد لیکن آ جانے کہ چی خوکوکار ہندی رہے ہوتھے کہ سرانوالہ بندہ ہی کوئی نو ہوئے تو مصیبتیں کیوں ہوئے کہ کیدی بیشتی ہے کیدی توہین ہے اتحادہ نے الارٹ کیتا گیا ہے کہ ایک کبر جنب کا باغ بھی بڑھ سکتی ہے لیکن تیری ہتھا دی کمائی نال اور ایک کبر دو زخدہ اے تندور بھی بڑھ سکتی ہے لیکن تیری ہتھا دی کمائی نال اور دوہاں نتینجہ ہی نکل دائیں کہ جو لوگ پچھوٹو سی شاہد ایمان موجود ہو وہ ٹھاڑے راستے لازم ہیں کہ توہنو اطلاع کر دیتی گئے کہ توہنو دنیا تو انتقال کروانا مومن بھائی رخصت ہو گئے ہیں وہ کبر میں ٹھوٹ کھائے اور وہ کبر میں ٹھوٹ کھو دے اسی بچینکے مجیہ دے ستے پہ رہیے جو سانتا نیندر نہیں نہ آسکتی سانو رہت نصیب نہیں ہو سکتی وہ دا حل کے دسیا وہ دا حل قرآن بھی حدیث بھی یہ دستی ہے کہ فیر دعائی احیاء لِلْأَمَّاتِمْ بَصَدَقَاتِهِمْ انہم لَفُ اللَّهُمْ جیندہ بندہ دعا کرے تو ہمیں فیدہ بیتنوں ہوندے اور جیندہ صدقہ خیرات کرے تو ہمیں فیدہ بیتنوں ہوندہ ہے جیمدہ بندہ دعا کرے تو فیدہ مجھے تو روں جیمدہ صدقہ خیرات کرے تو فیدہ مجھے تو روں کہ دو ایک دعوے دیا دو شکاہ نکلیا دعوے ہے کہ جیمدہ مجھے تو فیدہ دے شکدہ ہے پہلی شک کی آبنی کہ جیمدہ دعا کرے کامی فیدہ مجھے تو روں اور دعا کے سوے لے کریے وہ وقت مقرر کی تصر جالا میرے نہیں ہوئی شی عبادات تا فوقات مقرر بھی ہیں اور بعض عبادات تا وقت مقرر ہی کوئی نہیں نماز صوب ہو دی ہے اگر بندہ صویرے چھے وجہ اٹھے کے پڑھ ہو دی ادا ہو سی تو تک ادا ہوئی ادا تک کائن ہوئی ایک بندہ سفر پہ جانا ہتا ہوا کہ چلو میں رست تمن بریک نہ کرنی پوے میں زورتی نماز ہی یارہ وجہ پڑھ نہیں ہو جا سی وہ جی کائن ہوئی کیونکہ نماز دا وقت مقرر ہے ایک بندہ دا چلو ہسپا سے ہنیرے گھل دا پیا ہے میں مو ہدے نہ کریں دا میں آج مو ہسپا سے کرا کر کے نماز پر نہیں نماز ہو جا سی خود ہی سمت تا تیل بھی ہو گیا ایک بندہ آتا ہے کہ میں کام نہ دے رہا میں صرف رکوع قیام تک کرا رکوع سے سجدہ چھوڑ دے رہا جہاں دی نماز ہو گئی لیا کہ نماز واسطے وقت مقرر ہو گیا نماز واسطے الفاظ ہی مقرر کر دیتے گئے اور نماز واسطے کیفیت تی حالت ہی مقرر کر دیتی گئی اور نماز واسطے جگہ بھی تیل بھی ہو گیا کہ پلیت جگہ نہ ہوئے جلیت جاندہ نماز پڑھو جسے اچھے مقام تکھوڑو کے نماز پڑھو یعنی بعض نماز واسطے جگہ تھی اوقات اور انفاظ اور حیات اور کیفیت انہذا تیل بھی مقرر کر دیتے گئے لیکن کو جیباداتی یو جیین جنادے واسطے خدا بندے قدوس نے اپنے در غامت ہر واسطے کھول دیتے ہیں اور ہر وقت واسطے کھول دیتے ہیں کہ وہ دو دن میں سے ایک دعا بھی ہوں دیتے ہیں خود رونی تُسی دعا منگو میرے کنو میں قبول کرنا اتنے وقت بھی پابندی چائنے چلائی رمی منگو تے شامی نہ منگو شامی منگو تے سوتے نہ منگو بن کے وقت بھی تیل کوئی نہ کیتوز اور دوئے مقام تے جدھانا تایور ابھی دعاوا شتے کھول دیتے ہیں بھی ہتھ سے دعا کریا جہاں ان کے پریا ہے فرائے ہتھے کریا ہے اور پھر دعاوا اسدے اگلا پابندی تے قید نہیں اٹھ گئی وہ کہی ہے کہ لفظہ دی پابندی بھی اٹھانتی گئی کہ کوئی اللہ اوپ انگو دعا کرے کہ یا اللہ اوپ انگو دعا نہ کرے کوئی یا اللہ پڑھ ہو اللہ اوپ انگو دعا نہ پڑے کہ پابندی کا ہی نہیں تو شتیاں منگے تو اٹھیں دیاں نہ منگے اٹھیں کے منگے تو شتیاں نہ منگے ایک حفیت کی حالت بھی پابندی نہیں اٹھ گئی ایک چار قسم یہ پابندی ہے ایک دعا میں خدا نے اٹھا کے اے بازے کر دیتا کہ میں دعا دروازہ تو آجے باستی ہار باستے کھول کر رکھ چک لیا ہے کسے بہلے بھی کسے لفظ نال بھی کسے حفیت نال بھی کسے جاہتے ہی کرو کے حفیت کبول فرما دینا صاحبہ نگرامی قد دوسرے میں نکی دیگان دستو اسا میں یہ دفن کیتا دے انہوں بارہ وجہ دے انہوں بارہ وجہ دفن ہویا دعا دا تائمہ شامی چھے مجھے پابند کیتا گیا بچھے تو پلے دوڑی دعا میں کائی نہیں کبول کرمی اور بارہ تو چار کے چھے چھے گھنٹے وہ میت عزاہ بے جران دارہ بے سانوں بردارت ہے ہسی تم وہ وقت پہ انتظار کرنے دوڑ کے معلوم کیا رب نے کائینات دوڑی کبولیتھ آپ کا پ miejنات دستو اور خداب probably دوہ دے باستے بنقاس پابندی دستو رب کا ع things پائنیتáo دے باستے جگہ بھی پابندی دستو اور عیسیت کے حیدی پابندی لوگ اعبادت دعا عبادت دعا عہین اعبادت ع Şufried اور عبادت تا مغز ہے یعنی عبادت تجھا پہنے کر چکے ہو اور اس عبادت تا مغز دعا دے اس وقت تجھے حاصل کر سکتے ہو عبادت بندہ پہنے کر رہے ہیں جنہیں مغز لینبہ دے لیا آوے بندہ مغز چھوڑ کے پچھا ہٹ جائے اور اسے عبادت تا کرما حق کو فیدہ اٹھایا جوڑا دیان نہیں دیا میری حال اس تقلق تیلوڑکائی نہیں تو سیکھ گئے میری حال چھوڑ جاؤ بندہ عبادت کیتی ہے کہ عبادت تا مغز کے رشاہ ہے دعا دعا بندہ نہ کریں جو اس عبادت تا مغز تا فیدہ اٹھایا کوئی نہ اٹھایا یہ ساری دعائیں ہیں اور حضور سیدی آنم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام ترشاہت فرمایا کہ مومن دیئے شاہ نے کہ مومن اپنے بھائی نو نفع پہنچائیں گا ہے جو میں پہنچائیں جس حال جس پہنچا سکتا یہ نفع پہنچائیں جیڑا کبرت لگا بنی ہو مومن راندہ یا نہیں راندہ مومن ہے نا جیڑا کبرت گیا مومن ہے جیڑے پیشلے ایسی کھروتے ہیں ایسی مومن ہونیاں کی کوئی نہ ہوندے وہ جو اس کے سوال و جواب ایک نمی جا کے بندہ بنی ہے وہ لو بجائے اٹھائے پاہدے سکتا کہ تُو کمڑے دے کنوں آیا ہے وہ دے دل تے کے گزر سی بڑے اچھے لوگ ہیں مون کر نفیدے سوال کی انہیں شکلہ کی ان حریش پاہ کے جاندہ کے انہاں دیا اینا ہوا جدا کان انہاں دیا تیلیاں نیلیاں اٹھیں ہو سن اور بالکل سیاہ فارم تے کالے رنگتے ہو سن اور جاؤں کبر میں تے لڑک سن جیڑے رات ہنیری ہو بے اور ہنیری رات تے بندہ کرنا جنگل پہ یہ بہان ہو بے جنگل پہ یہ بہانے شکم بجری کر کے لگے اس کلک بھی آباد پون دیئے بندے دے کلے گے دھر جاندے بھرمایا جلو گھنٹر نشیر کبھر داخلوں دن اسے آباد در کلک کے گھر پاکے نکویج بڑ دن اور آنگے پوچھن مر ربوں کا دفتے رب کونے پھرے جلال دے نال کہ کیا ہو میید تے سوکھا مجھا تھی پچھلے مومن نو اگلے مومن تا بھلا کرنا چاہی دا کہ کوئی نہ وہ کیا صورت ہے وہ بھلے دی کیا صورت ہے وہ دعا دی صورت ہے اے حدیث پاک کو اٹھ کراؤ اور اس حدیث پاک نو صاحبِ مشکات کے بھی بیان کیتا ہے اور متفقہ پرے صغیر دے محدث شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے بھی اپنی مشہور زبانہ تفسیرِ حدیثی فارسیز لکھی رہے وہ دی آخری پارے دیجوی اس حدیث پاک نکل کیتا نے سرکار نے فرمایا کہ مل میت و خرقب رہی اللہ کل غریق المتخبص شامت دل و دعوتان تالہ کو ہمنا دن اور وقین اور امن اور صدیقین فیضا لاحقات ہو کانا حق پہلائی ہے میرے دنیا و بافیہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن میتی حالت کبرویٹ اینگام دیئے جنہیں منتارہ بندہ کیونکہ پارنگی جاک ہوندہ ہے کبرویٹ میتی حالت اینگام دیئے جنہیں منتارہ بندہ کیونکہ پارنگی جاک ہوندہ ہے زہرے دریاں تو ہڈے کھولی نیڑے کھولی تے ہے ساڑے مڑے ہی نیڑے کھولی گا کہ باس لگ دیا میں تو ہڑے نا آرے چی کہ جنہیں اسران دوال کوئی نہیں ہوندہ کل کے پیر تاگا اس سے بجامنا ہی کہیں نہیں اسی جنہیں درمیانے کدھیاں تو ہاتھ کے لوگ بیچھے ہیں اسی پانی تو نوں دردے آئے کدھیاں نے بھات کے بعد جانے دریاں دے کیوں انتارہ 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 ہے انتارہ ہوئے لوگ کے پانی دی دانویت جاپاوے اس لئے ہوتی کو حالت بچندی ہے کوئی نمونہ ہے کوئی نمونہ ہے کوئی نمونہ کیفریت کی ہوندی ہے اپنے مربے پچھا گھول گئے اپنا علم پچھا گھول گیا اپنے جائدہ پچھا گھول گئی لگے لیندے سارے فشل گئے اور ہکو گالے چیخ پکار کہ صرف تباہ دیانے آلے کہ کوئی بندہ میں نے آکے بچا جائے اور وہ اے نا دیکھ سی کہ میں نے کوئی مسلی پہ بچندہ ہے یا میں نے کوئی سید پہ بچندہ ہے کوئی کنہ بندہ میری با خد گیا ہے یا کوئی شچوہ بندہ میری با خد گیا ہے کوئی انہوں بچانے سے ہی آکے اور جی نمونہ اس نے بچے سی وہ تو ممنونہ بن سی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مید دیانتوی اپنا کے یانتا جردہ وطن وہ کپر میں جرے کے مید بچھلیاں دی دعا دا انتظار کر رہے ہوں گا ہے دعا دی انتظار کر رہے ہیں دعا دی انتظار کر رہے ہیں کہن دی دعا دی آپ نے چار تھوک گلے یانتا جردہ وطن تل حقہو من حبین باپ کی دعا دے انتظار اور ام من مادی دعا دے انتظار وہ اخین وہ آئی دی دعا دے انتظار وہ صدی کے انتے دوستہ یارہ دی دعا دے انتظار کر رہے ہیں حدیث پاکہ جو حکم آ گیا پہ مید دی حالت آئی نہیں ہے تو آئی دی انتظار پہ کر رہے ہیں دعا دی انہوں دی انتظار مارکہ کی میں ملک سٹ دیئے اسی دعا نہ کریے انتظار دی مکی ہوئی دا ہوں گا ہے یہ دعا کریے نات کریے سیئی تھی انہوں نے اپنے نات مل انتظار مکی اور ضروریے بھی دعا کریے بھی سیئی دعا کیتے اسنہوں نے اپنے بھی سیئی صاحبہ نگی گرامی قبر سانوں کا بڑی تکلیف ہوئی یہ حدیث پاک چھوڑ کے بڑا دکھ ہویا کہ کلینجے نو انہیں موٹ پڑھی گئی ساڑھا دوست ساڑھا بھائی ساڑھا بھائی ساڑھا بھائی ساڑھا بھائی ساڑھا دعا دے انتظار کردے ہیں نہ اس پر چھو پیسے دے انتظار کیتا ہے نہ اس نے کسی روز سے دے انتظار کیتا سوکھے جائے کام دعا دے انتظار کیتا یا سیئی اس نے دعا دی نہ کر سگی اسے تو مہا پیو جنہوں اتنا ہو کیا جو کھا نال پا لیا اتنا ہونا دی تربیت ہتھا دا کر چھوڑے ہیں اس مہا پیو جنہوں نے کھے گزر سی بے خات سٹی ہے اولاد اتنی منت نال پا لیا کچھ ہاتھ چاہ کے دعا ہی نہیں کرو شاہبان اگرامی قدر جانتا جنہوں دعوتان پل حکومی نبین اپنے کے ایزان لاحق تک ہو جنہوں نے دوسری ہاتھ چاہ کے دعا کرو جنہوں نے دعا کرو جنہوں نے پر جاندی ہے اندار کیے ہمارے کانا حق با علی ہے میں دنیا جنہوں نے جیندے بندے نو اس پوری ریاست دا فارس کے مالک بنایا جاوے جنہوں نے اس ریاست دے ملیندے خوشی ہوں دی ہے اپنے اس بزرگ باستے بخشش کی دعا کر دی ہو تو ہٹی دعا اس پر جاندی ہے اس میتروں اس جہداد تو خود کے خوشی نصیب ہوں دی ہے شاہبان اگرامی قدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ترتیب دنال دعا دی اہمیت کو ارشاد فرمایا کہ اس ترتیب دنال کتنا ترغیب دیتی حضرت سیدنا مائز رضی اللہ تعالیٰ ہو مسلم شریف سیاہ ستہ دی دوئے نمبر دی کتاب ہے شاہبان بشکات نے بیان کیتا ہے اسنو حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ خوت ہو گئے شاہبان اگرام کہ میں مفہوم قرآن سے ہم نے رکھ رہاں لیکن تشاہ میں نے بس لائے محول کے لائے بڑھ دائے آپ میں دیتا کوئی کنہ جلو سن بس ہی سارے بیٹھے آسے فاعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت اسی بیٹھیاں سے آپ تشریف لے آئے آپ پاندے آپ میں نہیں گئے جو نئے گل کی تیو مارکہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون اللہ دا امر آپ پاندہ کی فرمائے استغفروا لے مائزین مائز راستے بخشش کی دعا کرو مائز راستے بخشش کی دعا کرو مائز راستے بخشش کی دعا کرو یعنی یہ ستھر با ماحول بھی ساتھ نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام عطا فرمائے اور صاحبان اگرامی قبر اے دلائل جنہیں میں چیدہ پیس کی تن اور نالے بھی اگلی حدیث پاک بھی سمات فرماؤ قیامت دے ہو سی حضور نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا قیامت دے ہو سی ایک بندہ آندہ پہ ہو سی اُدھے پچھے نیکی اندھے پہاڑ پہ اندھے ہو سی امسان الجیبال نیکی اندھے پہاڑ پہ اندھے ہو سی سوڑے پہ اندھے ہی سوڑے پہاڑ پہاڑ میرے نیکیاں دے اللہ فرمائے سی ہاں تیرے سوڑے پہاڑ آنے ایک طبیحاز کوئی نہ یہ نیکی اندھے پہاڑ آنے کے دو گئے میرے کھانتے رب کے کائنات رشاد فرمائے سی بستغفارے والد اک اللہ کا منیت وہاں پہاڑ پہاڑ نیکی نہ ہے لیکن جی پچھوں اولاد چھوڑا ہے وہ تیرے واسطے بخشی دعا تیرے اندھی نہیں اسوڑ بخشی دعا نو دیکھئے میں پہاڑ بنا دے تیرے نام ہے عمالے پہ تیرے بیڑا پہاڑ فرمائے ساہر اگل یدیس پاک سماغ کرماؤ سرکار نے اشاء کرمایا سرائے بندے ہی ہو جائیں جنہیں مر کے بھی نہیں مر دے کے مطلب یہ نہیں اجا ماتل انسانو ان قاتا ہاں عمالو ہو جدو بندہ مر جائے وہ دی عمل منکتے زاہر سبو موید زور دی نماز ختم زکاة اعتام ختم حج سیام دے اعتام ختم وہ دے عمل رک گئے برما اللہ من سرائے بندے ہی ہو جائیں جنہیں آپ دنیا تو کوچھ کر جائیں دیں لیکن وہ دا عمل مگرور ٹور داران دائیں کیڑا کیڑا آپ نے اشاء کرمایا پہلا بندہ ہو جنہیں صدقے صدقے جاریہ کر گیا ہے رفا عامہ تک کم کر گیا ہے سکول کوئی نہ بڑھا گیا ہے مسجد نہیں بڑھا گیا ہے مدرسہ نہیں بڑھا گیا ہے ہسپیٹل نہیں بڑھا گیا ہے رستہ نہیں بڑھا گیا ہے یہ حدیث پاک چھے کے دارہاں صدقہ لینے سندس نہیں چاہیے دیئے صدقہ بڑھاویاں صدقہ جاریہ ہے وہ بڑھے دن دوئے سال پٹی جن دیئے صدقہ اور صدقہ تین جاریہ رفا عامہ تک کم کر گیا ہے جب تک وہ رفا عامہ تک بولو مخلوق خدا دی انسان صرف نہیں مخلوق خدا دی فیدہ اتھین دی راسی ربے کائنات او دیا نیکیاں او شنو تا فرمین دا راسی دیکھیں چور پہیاں مدروں دعا آپ نے ارشاد فرمایا او علم و جنتا فاو بھی عالم دین علم پڑھا گیا ہے کاریے قرآن پڑھا گیا ہے محدثی حدیث پڑھا گیا ہے فقیعے فقہ پڑھا گیا ہے لوگوں دے آبال اور لوگوں دے آقائل نیسیت دا انتظام کر گیا ہے آپ دنیا تو کچھ کر گیا او دے شگرد شگردان دے شگرد جب تک وہ لبی قائم راسی او دا شباب پہلا بوٹا لار والن ردے کراتا فرمایا راسی مختری یہ آپ نے شگردان فرمایا او والا دن سال حن ید او رہو پی چوئی ہو جائے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے جب تک وہ دی اولاد دعا کرنی دی راسی جب تک وہ دی اولاد دعا کرنی دی راسی او دا شباب پہلا بوٹا راسی کہ آخری دے حدیث پاتھ کام مکہئی صاحبان اگرامی قدر ساتھا دین اسلام کٹا سوڑا دے سچا دین ہے اس دین دے اندر اگر کنجھ نہیں کرے کتھے نال بھلا کہ رب اس کنجی دے کالے دفتر دھو کے انہوں جنت دا مقام نصیب کرے اگر مسلمان مسلمان دا بھلا کر سی اور زندہ میت دا بھلا سکے سی کہ یہ انداز ہے خدا کیوں نہ ترم نوازیہ فرمائیسی سرکار نے جاتا رمایا کنجری جا رہی ہے بلی اسرائیل لبا کیا کنجری جا رہی ہے رات نٹھوں دال لے کتھے ڈال دے کنارے کتھا پہ ہے پیاسا اور پتہ بیچ بار نہیں سکتا جب پانی پیوے تو دوں دال لے پانی دے انتظام دا ہر کوئی نہیں کنجری حیران ہو کے ریکھ لیا ہے آن جاندی اپنے مقالے واسنے پہیے وہ سوچیا ہوسا کہ چلو میں اپنا پر غلام بادش پورا کر لیا سا پہلے مہین دے انتظام کر لیں وہ سوچیا نہ ڈول نہ رسی وہ ساپنے جتی انڈول بڑھایا دوپٹہ لا تھی رسی بڑھایا وچھوں جت پانی چھک کے وہ ساپنے پیتا وہ ساپنے جاندی جان باپس آگئی وہ سوچی کے تڑ پیا کنجری اگڑا قدم بڑھایا اب دیکھا ہے ناٹی رحمت نے جو سے جو سے آیا فرمایا جی ایسرائیل فوراں پہنچ ایدے بچھلے لپ پانی نال میں ایدے سارے کالے دفتر دھو دیتے نہیں ایدے روح کا پتھ کرے انہوں اینڈا گناہ دا وہ کا ہی نہیں مرنا چاہیدہ جائبان دیکھ کر کنجری کنجری اللہ بنا منگے جو جبکے خدا اے دیکھا نوازی فرمائے یہ کہاں سے ہاں چاہا کہ یالکرم کری ساتھے بات دیتے مفرد فرمائیں یالکرم میرمانی فرمائیں اور پھر کولتا فلسطہ دیتوں میں جتھے چالی مسلمان جمعہوں میں اُتھے ربے کائنات کے حبیبتہ فرمائے اُتھے گئی ہو جہاں بندہ ہی موجود ہوندہ ہے جیڑا ہاتھ چاہے رب و دہتنا اُتھے اُن واپس کدھے نہیں موڑ دا جتھے چالی بہت چاندیاں جہاں کی ہو جہاں موجود ہے آنگروں کتنے چاندی ایسی بیٹھے ہیں ضرور کم بز کم پانچار بند تھی ہو جہاں حسن جنہاں دی دعا نو خدا قبول فرمائے سی جنہاں ساڈی گناہ گارہ دی قبول نہ ہو دے جنہاں دی قبول ہو گئی کہ راب دے کرم توے گلدور ہے بہینا سو دو سو بندیاں میچوں پانچار بندیاں دی دعا چون کے پاسے رکھی بیٹھے ہوئے دے باکیاں دی منہ کر کے پچھا ساتھ گھتے ایو دی رامت تو گلدور ہے سمسمجھے نہیں آسکتی اُن آدھے تو خیل باکیاں دی قبول ہو سی جنہاں سارے مسلمانہ دی دعا قبول ہو سی رب دے کائنات ساڈا بیڑا ہی فاق پار فرما دے سی پس مجیدہ بیڑا ہی پار فرما دے سی